آج ہم پڑھیں گے وٹار آرگنز کے بارے میں کہ آرگنز کیا ہوتے ہیں جیسے ہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام دیکھ رہے ہیں اس میں نظر آرہا ہے ہمیں کہ یہاں پر موجود ہیں آئیز مطلب آنکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آرہے ہیں ائر یعنی کہ کان اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں نوز یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آرگنز جو کہ ہمیں بوڈی کے باہر نظر آتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اندر بھی بہت سارے آرگنز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اگر اس میں ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آرہا ہے لیور جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے جگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے سٹمک اب اگر ہم سٹمک کو تھوڑا سا اور ان لارج کر کے دیکھیں بڑا کر کے دیکھیں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سٹمک جو ہمیں اندر سے نظر آ رہا ہے جب ہم اس کا اتنا سا حصہ کٹ کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر تین لیئرز موجود ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے آؤٹر لیئر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دونوں مل کے بنا رہے ہیں میڈر لیئر اور اس کے اندر ایک اور لیئر موجود ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں inner layer کیونکہ یہ اندر والی سائٹ پہ موجود ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فردر اس کو دیکھیں تو اس میں کس طرح کے structure نظر آتے ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو outer layer ہے اس میں اس طرح کے cell نظر آتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کونسی layer ہے یہ ہے outer layer تو یہ جو outer layer ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیسے cells مل کے یہ بنا رہے ہیں اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ایک جیسے cells ہیں انہیں کا کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے tissue تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک جیسے cells similar cells ملتے ہیں تو وہ بناتے ہیں tissue اسی طرح سے اب اگر ہم درمیان والی layer کی بات کریں جو کہ middle layer ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے cells جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس shape کو کہا جاتا ہے spindle shape اب یہ جب ایک درہ کے cells ملتے ہیں تو یہ ایک اور tissue بناتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے muscle tissue جو کہ مل کے middle layer بنا رہے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ inner layer ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں خاص قسم کے cells جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جو کہ مختلف قسم کے جو سکریٹ کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مختلف درہ کے tissues ملتے ہیں تو وہ مل کے ایک organ بناتے ہیں اب اگر ہم ان tissues کے one by one function کی بات کریں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو outer layer ہے جو باہر کی layer ہے یہ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہے epithelial cells epithelial cells مل کے بناتے ہیں epithelial tissue جو کہ باہر کی boundary بنا رہے ہیں اسی طرح سے جب ہم muscles layer کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو muscle cells ہیں یہ مل کے ایک tissue بناتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اگر کام کیا ہے ان کا کام ہے movement کا مطلب یہ کہ حرکت کرنے کا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کہاں پر جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتا ہے ہمارے میدے میں stomach میں اور پھر stomach جو ہے وہ اس طرح سے move کرتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ grinder move کرتا ہے اور اس خوراک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے یا پھر اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کیا جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر موجود ہیں muscles cells جو کہ ملکے ایک tissue بنا رہے ہیں جسے کہیں کہ muscle tissue جو کہ یہ درمیان والی لیئر ہے اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر جو cells موجود تھے جنہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو gland cells ہیں اب یہ جو خاص قسم کے cells ہیں یہ مختلف طرح کے juice secret کرتے ہیں اور اگر ان کی بات کریں کہ جوز کا آگے کیا کام ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کس طرح سے حضم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو cells ہیں انہوں نے جو juice secret کیا ہے وہ اس خوراک کے ساتھ ملکے اس کو حضم کرنے میں اس کو digest کرنے میں مدد کرتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ تین مختلف طرح کی جو tissues ہیں انہوں نے کیا بنایا انہوں نے ملکے بنایا organ تو organ کسے کہا جاتا ہے organ کہا جاتا ہے body کے اس خاص حصے کو جو مختلف طرح کے tissues سے ملکے بنا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے stomach جو ہم کھانا کھاتے ہیں اسے حضم کرتا ہے تو students آج ہم نے discuss کیا what are organs کے بارے میں ملکے بنا對吧 ہم نے کھاتےmand کیאת پیدیونا ستاہم ملکے بنایا بہٹم